ہمارے ستہ سناتن دھرم کے بیٹ میں ہر سال سولہ سرد جو ہے یہ آتے ہیں یہ اصوم آس میں آتے ہیں پرتی پرتا سے لے کر مسیح تک یہ شرد جو ہے یہ ہمارے گرنتوں کے بیٹ میں بھی لکھا گیا ہے اور رشی مونی بھی یہ ان شردوں کو کرتے آ رہے ہیں تو میں آپ سے بتاتا ہوں سب سے پہلے شرد جو ہے یہ بیٹا جو ہے یا بیٹی یا کوئی بھی گھر کا کو وہ پند دان کر سکتا ہے گھر کی اندر اور ان کے لیے بھوجن جو ہے چیر پدار تھادی انے پرکار کے بستر اور فل آدی کا دان دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے پتروں کو ترپن کرتے ہیں گنگا گھاٹ پر جا کے یا دیب کا گھاٹ میں جا کر کر کے ان پتروں کا ترپن کریں وہ جو پتر ہیں وہ اشیرواد دیتے ہیں کہ بھائی ہم میرا بیٹا جو ہے یہ ہمارے پتروں کے ادھار کے لیے کارے کر رہا ہے میں آج نب جو پیڑی سے یہ پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ پتروں کے ادھار کے لیے آپ دان دیجئے برچر کر دان دیجئے ان کے نمیت بھوجن پاتر گو ماتا کو بھی دان دیجئے اور گو ماتا کو ان آدی کا پیڑا دیجئے اور ہمارے شاستروں میں لکھا ہے شوان آدی کو بھی بلی دی جاتی ہے اور کبے کو سب سے اتم یو کبہ یو کبہ ہوتا ہے اس کو بھی بلی دی جاتی ہے یہ بلیوں کا پرتیر ہے اس لیے دیو کا تٹ پر صبح سے ہی پراتہ سے ہی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور پندت بیٹھ کر بھیدی بدھان سے لاست جو شرد ہے جو امام اسیہ کا شرد ہے اس میں سب پتروں کو دان دیتے ہیں اور پتر لوگ جو ہے اوپر سے ہمیں اشیروا دیتے ہیں اس لیے ہمیں یہ شرد کرنا چاہیے اس شرد کے کرنے سے ہمیں پنی پراتھ ہوتا ہے جو پنی پراتھ ہماری بنش بردی ہوتی ہے سماج کا کلیان ہوتا ہے اور ہر پتر کے نویت میں پراتھنا کرتا ہوں ایک ایک بڑھ کا پیڑ جو ہے وریون کے لیے لگائیں تاکہ پتروں کا ادھار ہو سکیں موسیقی